بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعود عرب امارات کے ایک نئے پولیٹن کے ساتھ ابو سار خان لگار یا آپ کی فرمت میں حاضر فرند اگر آپ میرے چنو میں نئے ہیں تو پلیچن کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے آلیٹی سبسکرائب کر کرتے ہیں اس قلیمہ آپ کا مشکور ہوں اور ساتھ بیل کے ایک ایک اون پر کلک کرنا مت بھولئے گا چلتے ہیں آج کی نیوز کے طرف امارات تارکین وطن کی واپسی ادم تعاون پر پابندیوں کا انتوائی متحدہ عرب امارات کے وزارت افراد قوت کے ذرائع نے کہا ہے کہ نیجی شعبے میں کام کرنے والے شہریوں کو واپس لانے سے انکار کرنے والے ممالک ساتھ تعاون اور لیبر ریلیشن پر نظر ثانی کے حوالے سے کئی اپشن پر غور کیا جا رہا ہے امراض کی سرکاری خبرسہ آجنسی وام کے مطابق اپشن میں کارکنوں کے بھرتی پر سخت پابندیاں آئد کرنا اور بھرتی کے عمل میں کوٹا سسٹم کو فعال کرنا شامل ہے جان کے مطابق وزارت مطابق وزارت کے عوضہ دار نے کہا کہ جو کارکن کرونا بہران کے دوران وطن واپس جانا چاہتے ہیں اور ان کے حکومت این ہے واپس لینے کے لیے تیار نہیں امراض کی حکومت ان کے ساتھ تعاون کے موہدے پر نظر ثانی کرے گی ایسے ممالک ساتھ تعاون کے بارے میں کئی اپشن پر غور کیا جا رہا ہے وہ ہم کے مطابق مطابق وزارت نے بتائے کہ مطابق ملک شہری انہیں موجود حالات میں وطن واپسی کی درخواست کی تھی تاہم ان کے حکومت ان کے واپسی کے سلسلے میں تعاون نہیں کر رہی ہیں وطن واپسی خواہش مند دو طرح کے لوگ ہیں ان میں ایک وہ ہیں جن کی ملازمت مہدے ختم ہو چکے ہیں اور دوسرے وہ جو قبل از وقت چھٹی لے کر وطن واپس جانا چاہ رہے ہیں وزارت نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے کئی تجاوی زیر غور ہیں ایک یہ ہے کہ اپنے شہریوں کی واپسی مطابق نہ کرنے والے ممالک اداروں کے ساتھ مقامتی یا داشتوں پر عمل درامت محتل کر دیا جائے دوسری تجویز یہ ہے کہ ملازمین کی بھرتی پر مستقبل میں پابندی لگائی جائے ملازمین کی بھرتی کے لیے کوٹہ سسٹوں پر عمل درامت بھی کیا جا سکتا ہے بیان میں مزید کھا گیا کہ افرادی قوت فرام کرنے والے ممالک امرات میں موجود اپنے شہریوں کے حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا امرات نے ان کی واپسی کا پروگرام انسانی بنیادوں پر بنایا تھا شہریوں کے واپسی کا پروگرام قومیت و شہریت کے وفاقی ادارے وزارت خارجہ محکمہ شہری و حوابازی ہوتی کر اداروں کے اشتراک سے بنایا گیا تھا اس پروگرام کے مطابق نیچی اداروں سے منسل لیکنی غیر ملکیوں اور جو کرونا بہران کے سن نمچنے کے لیے فاصلی اقدامات کے دوران وطن وابا جانا چاہتے ہیں ان سے واپسی کے لیے تعاون کیا جائے گا کیا رہے کہ نو اپریل کو پاکستان کے وفاقی وزیر پر آئے حوابازی غلام سرور خان نے بتایا تھا کہ مطابق دارہ مارد میں بیس زار زیادہ پاکستانی کو نگریاں ختم ہو چکی ہیں مقامی ٹیلیویجن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ہیں وزیر حوابازی نے یہ بھی بتایا تھا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو وطن وابا سلانے کے حوالے تین کٹیگریز پر کام کر رہے ہیں سب سے پہلی کٹیگری سیاحت یا بزنس ویزے پر مختلف مالک میں گئے ہوئے ہیں وہ وہ پاکستانی ہیں جو فلائٹ اپریشن منسوب ہونے کے باعث پھانس گئے ہیں اور ان ویزے کے ان کے ویزے کی میاد ختم ہو چکی یا ختم ہونے والی ہے پھر ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف متحدہ عرب امارات معذوروں کے لیے پروگرام کرونا ٹیسٹ امارات نے مزور اور بزرگ افراد کے لیے قومی پروگرام برائے کرونا ٹیسٹ شروع کیا ہے جس کے تحت وزارہ سیات کا طبیعہ ملا گھروں میں جا کے مہینہ کرے گا اماراتینی اوزہ جنسی کے مطابق ولی اہد ابو زیبی اور مسلح فواج کے سربراہ شیخ محمد بن زاید نے کہا کہ بلند حمد معذور افراد کے لیے آج ہم نے قومی پروگرام کا آغاز کیا ہے جس میں شہری و غیر ملکی سب شامل ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا ویرس کے انصداد کے لیے جاری کوشنوں کے تحت معذور افراد کو طبیعہ مراکز آنے کی زہمت سے بچاتے ہوئے پروگرام شروع کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ معاشرے میں معاشرے کے بلند حمد معذور افراد ملکی تعمیر و ترقی میں اہم قدار ادا کر رہے ہیں واضح رہے کہ ہفتہ تک اعداد و شمار کے مطابق امراض میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد تین ہزار سات سو چھتیس ہے شفایہ ہونے والے مریضوں کی تعداد پانچ ہزار اٹھاسی پوائنسو اٹھاسی ہے کرونا کے بس ہلاک ہونے والے بیس ہیں جبکہ ایک مریض کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے اب ہم چلیں گے پری نیکسٹ اپ ڈیل کی طرف بے روزگار غیر ملکیوں کے لیے ہنگامی ملازمتوں کا انعقاد متحدہ عرب امراض میں مقیم غیر ملکیوں جو نائے کرونا ویرس بہران کے باعث ملازمتوں سے محروم ہو چکے ہیں کے لیے انیس شعبوں میں ہنگامی اسامیوں کے اشتہارات دیئے ہیں امراض علیہم کے مضابق کرونا بہران سے نمتنے کے سلسلے میں حفاظ دیکھ امارات کے باعث امارات کے بہت سارے نیتی اداروں نے غیر ملکی کارکنان و خدمات سے سب دوچ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ بے روزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں امراض میں آن لائن مارکیٹ کو مطلوب ملازمین کے تفسیرات ویب سائٹ جاری کی گئی ہیں انیس شعبوں میں دسیوں پیش ایسے ہیں جن پر غیر ملکیوں خدمت درکار ہیں ان میں کچھ اسامیاں وہ ہیں جنہیں مستقل ملازم درکار ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن پر چھ مہا کے لیے ملازم مطلوب ہیں ترخواہ مہانہ تین ہزار ترہم سے لے کر دس ہزار ترہم تک کی ہوئی ہیں وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری کردہ اطلاعات کے مطابق تعمیرات کے شعبے میں میکنیکل انجینئر گزاموں کے انچارڈ منصوبہ بندی انجینئر منٹیننس انجینئر سیویل انجینئر تعمیراتی مزدور لوہار بڑھائی کے پیشوں کی اسامیاں خالی ہیں کراہ کے شعبے میں اسسسٹن شیف کی اسامی خالی ہے آن لائن بزنس کے شعبے میں رابطہ مرکل اور جنرل سٹور کے مارکیٹنگ پیشوں کی اسامی خالی ہیں رسٹورانوں میں ویٹر اور منیجر مطلوب ہیں جبکہ سرکاری تعلقات کے شعبے کو آڈیٹر اور پرسنل آفیس کا ماہر مطلوب ہے قانونی خدمات کے شعبے میں قانونی مشیر کمپیوٹر پروگرام کے شعبے میں انفارمیشن ٹکنالوجی سیل کرنے والا کار سازی کے شعبے میں تنخواہوں کا سٹیکچر تیار کرنے والا مارکیٹنگ اور اشتیار کے شعبے میں ٹیلی ٹیلی فون کے ذریعے سامان فروت کرنے والا اور گرافک بیزائنر جبکہ جیدادوں کے شعبے میں تعلقات آمہ کا انچارڈ اور بزنس کنسلٹی میں ملازمت کے امور کا ماہر ریٹیل کے شعبے میں سعودے کرانے والا ایجنٹ اور کیریئر سنٹر کے اتنوں مندے کی جگہ خالی ہے جبکہ ایکاونٹر کے اسامیاں بھی موجود ہیں ہسپتالوں اور میڈیکل کلینکس میں نرسوں افرادی قوت کے ڈائریکٹر انچارڈ پرسنل آفیس کے ماہر مریضوں کے امور کے انچارڈ خواتین کے لیے نرسیں گھر پر نرسیں کی سہولیت سہولتیں اور عرب نرسیں درکار ہیں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ڈریوارد لوڈ اپریٹر اور ڈریلنگ مشین کا اپریٹر علاوہ آزی تقریبات کے ادارے کے سیلز وومن افرادی قوت کے شعبے میں متعدد ملازمتیں خالی ہیں پر ہم چلیں گے پر نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف متحدہ عرب امارات میں مزید تین سو ستاسی نئے مریضوں میں کرونا ویرس کی تصدیق ہوئی ہے یو اے ای میں کلکس تعداد چار ہزار ایک سو تئیس ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو اموات ہوئی ہیں جبکہ بانوے مریض مکمل دور پر سیاتھیاب ہو گئے ہیں حضرت صحت متحدہ عرب امارات اس کی میں اپ ڈیٹ پوری ڈیٹیل شیئر کر چکے ہوں اگر آپ پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کونسر خانہ نے کہا ہے متحدہ عرب امارات سے وطن واپسی کے لیے ہمیں پاکستانی شہریوں کی ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں موصول ہوئی ہیں اتوار کو پاکستانی کونسر خانہ دبائی کے دبائی نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستانی شہریوں کی درخواستوں پر کاروائی جاری ہے ہم حکومت پاکستان سے شہریوں کی وطن واپسی کے لیے واپسی کی اجازت کے منتظر ہیں جو کہ جلد متوقع ہے پاکستانی کونسر خانہ کے مطابع حکومت پاکستان کے اجازت کے بغیر ہمارے جازہ کے بعد ہماری فلیٹ شروع ہو جائیں گی پیان میں کہا کہ خصوصی فلیٹ کے شروع ہونے پر دبئی میں پس پاکستانیوں کو آگاہ کر دیا جائے گا ہم اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف جائیں گے جو اس پلٹن کے ہماری آج کے آخری اپ ڈیٹ ہے وزارہ دیوی وزارہ دیوی ایشن غلام سرور نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں پس سے چار چار ہزار پاکستانیوں خصوص اتیارے کے ذریعے وطن واپس لائے جائے گا میڈیا رپورٹنگ مطابق انہوں نے کہا کہ پس سے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے گیارہ اپریل سے انیس اپریل دا خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی جبکہ وطن واپس آنے والے دو ہزار افراد کے بلا محافظہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور چودہ روز تک کے لیے کرنٹینہ مرکم میں منتقل کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب خبر پر خطونخواہ اور سندھ کی صبح حکومت سے کہا ہے کہ وہ مکمل انتظامات کریں بلکل ویسے ہی جس طرح اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر وفا کی حکومت نے کیے ہیں علام سرون نے کہا خصوصی پروازوں کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد کراچی لہور اور پشاور کے ہوای اڈک کھول دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ صبح حکومت نے اپنے ہوای اڈوں کے قریب کرنٹینہ مرکز قیم کرنا شروع کر دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ حج سے مطالق فیصلہ زیر التوا ہے متحدہ دارہ مراد میں بیس ہزار پاکستانی موجود ہیں اب بھی بہت سارے پاکستانی ایران اور سعودی عرب میں ہیں جنہیں واپس لائے جائے گا وزیر کا کہنا ہے کہ پنجاب خبر پر خطونخواہ اور سندھ میں سندھ سے خصوصی پروازوں کے لیے ہوای اڈک کھولنے کرنٹینہ مرکز قیم کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو کہ جلد متوقع ہے یہ تو تھیں اپ ڈیٹ جو آپ دوسرے انشار کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے کہ اجازہ لیکن ایک ریکویسٹ کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ و ناصر